بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ آئے دن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو ضرور دیکھتے ہوں گے جو حکومت کی طرف سے جاری کردہ احساس پروگرام کے بارہ ہزار روپے وصول کرنے کے چکر میں لائنوں میں لگ کر ظلیل ہو رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ہمارے ناظرین بھی ہوں گے جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں مگر دوستو بہت ظلیل ہو لیا ہم نے کیونکہ پیسے وصول کرنے کا آپ کو کسی نے درست طریقہ بتایا ہی نہیں مگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے پیسے سات دن کے اندر اندر وصول کرنے کی مکمل طور پر یقین دہانی ہو جائے گی لیکن اس کے لئے آپ کو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی تاکہ آپ اس طریقہ کار کو مکمل طور پر سیکھ جائیں اور اگر آپ طریقہ کار سیکھ گئے تو سمجھ لیجئے کہ پیسے آپ کی جیب میں چلیئے آگاز کرتے ہیں اس ویڈیو کا اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ بارہ ہزار روپے سات دنوں کے اندر اندر وصول کریں گے تو پیسے حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ فارم تک پہنچنا ہوگا اس فارم کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا اس لنک کی اوپر کلک کر کے آپ اس فارم پر آ سکتے ہیں اس فارم کو فیل کرنے کے بعد ہی آپ کو پیسے ملیں گے فارم کو فیل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ اپنے موبائل فون پر بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھیں جو بھی آپ کا شناکتی کارڈ نمبر ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر لکھ دیں موبائل نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر موبائل اپریٹر منتخب کر دیں یعنی آپ کسیم جیز یو فن وارد یا کونسی ہے تو میں یہاں پر موبی لنک کر دیتا ہوں کوئی بھی یہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ والا کیپچا فیل کر دینا ہے یعنی یہاں پر جیسے کہ یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے دی فور ای یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو بھی لکھا ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھیں تصدیق کریں بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے اس پیج پر اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوئے شناکتی کا نمبر جو کہ آپ کا اپنے آپ ہی لکھا آ جائے گا کیونکہ آپ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے اس کے بعد مبائل نمبر بھی آپ کا اپنے آپ ہی یہاں پر لکھا آ جائے گا نام بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ میرا نام بھی یہاں پر اپنے آپ ہی لکھا آ گیا ہے اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ نے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اجرت یومیاں ملتی تھی مہانہ یا مہانہ ملتی تھی آپ نے یہاں پر منتخب کرنا ہے یہاں پر منتخب کریں بٹن کے اوپر کلک کریں اگر یہ روزانہ آپ کو پیسے ملتے تھے جو آپ کام کرتے تھے تو یومیاں کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ کو ایک مہینے کے بعد ملتے تھے تو مہانہ کے اوپر کلک کر دیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا کہ پیشہ آپ کا پیشہ کون تھا تھا تو آپ نے یہاں پر وہ اپنا پیشہ سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کام کرتے تھے تو یہاں پر میں کوئی بھی کر دیتا ہوں یا اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں تو میں اس لئے آپ کو کچھ نہیں کر کے دکھا رہا کیونکہ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی اندازر مہانہ آمدن کیا تھی یعنی تقریباً آپ ایک مہینے کے اندر کتنا کمالیتے تھے یہاں پر لکھا ہے دس ہزار سے کم دس ہزار سے پندرہ ہزار یا پندرہ ہزار سے بیس ہزار یا پھر بیس ہزار سے پچیس پچیس سے تیس تیس سے پینتیس یا پھر پینتیس سے چالیس ان میں سے آپ نے منتخد کر لینا ہے کہ آپ کتنے پیسے کماتے تھے اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے آپ کے ملازمت کس طریق کو ختم ہوئی یعنی کرونا وبا کے بعد کس طریق کو آپ نے اپنا کام چھوڑا یہاں پر آپ نے وہ والی اپنی طریق لکھ دینی ہے ڈیٹھ منتھ ٹائم ہر چیز ٹائم نہیں ڈیٹھ منتھ اور ڈے اس کے بعد آگے آ جائیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے تھے یا آپ خود سربراہ روزگار ہیں آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے کہ آپ کا اپنا کاروبار تھا یا پھر آپ کسی کے ساتھ کام کرتے تھے یا اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے تو دیگر کے اوپر کلک کر دیں میں اپنا روزگار کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اس کے بعد آگے لکھا ہوئے آپ کے مالک ٹھیکے دار اجر کامپنی کا نام کیا تھا انگریزی میں نام لکھیں یعنی آپ جس کے پاس کام کرتے تھے اس کامپنی کا نام کیا تھا یا آپ نے جس مالک کے پاس کام کرتے تھے اس مالک کا نام لکھ دیں اگر کسی کامپنی کے ساتھ ہیں تو کامپنی کا نام لکھیں اگر کسی مالک کے پاس تھے تو مالک کا نام یا پھر ٹھیکے دار کا نام لکھ دیں انگلش میں یہ آپ نے نام لکھنا ہے اردو میں نہیں لکھنا اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے مالک ٹھیکے دار اجر کمپنی کا مبائل نمبر کیا ہے اس کا نمبر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کا موبائل اپریٹر یہاں پر سیلیکٹ کر دینا ہے کہ کون سا ہے جیاز ہے ٹیلین آ رہا ہے تو وہ آپ نے نمبر بھی لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ظلہ اور تحصیل وہ آپ نے یہاں پر منتخب کرے کہ اوپر کلک کرنے ہے اور آپ نے اپنا ظلہ منتخب کر لینا ہے کہ آپ کس ظلہ سے تلق رکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے چیک لگا دینا ہے اور یہاں پر آپ نے پڑھ لینا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا تلق ہے غریب خاندان سے ہے اور میری ملازمت مزدوری کرونا وبا کے باعث متاثر ہوئی ہے میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس امرجنزی کیش کے تحت بارہ ہزار رپے امداد حاصل نہیں کی یا اپنے چیک لگانے کے بعد جمع کریں بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جمع کریں بٹن کے اوپر کلک کرنے کے ٹھیک سات دن کے اندر اندر یا تو آپ کا تصدیقی میسج آ جائے گا کہ آپ اپنے پیسے یہاں سے ایسے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے اہل نہیں ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی نئے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو اشتیاق احمد کو اجازت دیجئے میں ملتا ہوں آپ دوستوں سے اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ